جو ایک چیز ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اللہ کا شکر گزار رہے ہیں کہ انسان پر ارنا شکر آئے آپ جس حالات سے بھی گزر رہے ہیں آپ جن چیزوں سے بھی گزر رہے ہیں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم تو آپ کو پتا ہے نا ہم تو مطلب ہی ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سارا کچھ اب صحیح ہو جائے گا کہ ہم نے حاجت کی نماز پڑھ لی ہے لو جی اللہ جی ان صحیح کرو فورا فکس کریں سارا کچھ یا ہم نے صدقہ دے دیا ہے یا ہم نے اور سارا صدقہ بشپ ٹالتا ہے بہت کچھ اس میں کوئی دوسری رہے نہیں ہے ہمیں امیڈیٹ ریزلٹ چاہیے ہیں ہاں لیکن ہمیں امیڈیٹ ریزلٹ چاہیے ہیں کہ مطلب میں جم میں گھسا ہوں اور اگلے دن نکلوں تو میری باڈی بنی ہوگی ہے تو یہ والا ریزلٹ چاہیے مجھے جم میں گھسنے سے بھی الٹی طرف جاتے ہیں کہ میں پیدائی پولیو کے مرض میں بچہ پیادا ہوا ہے میں زیفہ کروں اور اس کا مرض خود ہی ٹھیک ہو جائے ہم یہ چاہ رہے ہیں بلکل لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس پہ بڑا کوئسٹن مارک آتا ہے جا کہ مطلب اللہ نے ہمیں دیا کیا اتھیلٹا کا درازہ بھی نا اس سوچ کے تھوڑ کھلتے ہیں ہاں نعوذ باللہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کا شکریہ ادا کریں ہم کس چیز کا شکر ادا کریں اس نے دیا کیا ہمیں یا ایک تو اس کی ورے سے ادھر آئے ہیں مسلمانوں کے پاس ہے کیا مسلمان تو سب سے غریب یہ ہے بات مسلمانوں کے پاس ایسا کیا ہے یہ ایک کا ایسی میں لانا چاہ رہا تھا یہاں بات اللہ نے آپ سے جملہ خودی کروا دیا کہ مسلمانوں یہ لفظ غور سے سنیے گا کیونکہ ترائیت میں وہ آیت نہیں تھی نہ انجیل میں وہ آیت ہے قرآن میں وہ آیت آگئی ہے مسلمانوں کے پاس ایسا ہے جس سے یہ سارا کا سارا جو سنٹر میں جو اکڑا ہے نا کنجل کے وہ کھل گیا یہودیوں نے اب چونے تفصیل میں یہودی کیا مانتے ہیں کیا نہیں مگر وہ ان کو یہ اگر تھی تو انہوں نے توڑا دی وہ آیت اپنی ترائیت میں سے مسلمانوں کے پاس تو یہ آیت ہے کہ یہ پوری کی پوری کہانی ہے نا یہ اصل میں کس طریقے سے دیکھنی ہے آپ نے یہ نظام کیا ہے کیسے شروع ہوا ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتایا کہ خود میرے پاس آئے تھے تم لوگ کہ ہمیں اس راستے سے گزار ہم نے ہر جگہ پہ یہ بات کی تھی بہاروں نے نہ کر دی تھی اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا عَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ کہ سماوات نے نہ کی پہاڑ نے نہ کی زمین نے نہ کی انسان نے آئے کا نہیں میں اٹھاؤں گا یہ بوچ مجھے دیں میرے سر پہ اتنا بڑا آنر ہے اس کے بعد میں جاؤں گا اس قرآن پہ وہ مسیبتیں سنامی جھلوں گا وہ ڈاؤن سنڈرم پولیو کے بہن بھائی پیدا ہوں گے میرے میں آپ کا شکر بزار بنوں گا میں اس سیرات مستقیب کا سب سے بڑا تورچ بیرر بنوں گا لوگوں کو لے کی آؤں گا شدو اللہ علاہ کے اوپر میں لوگوں کو شاہدتیں دیتا پھروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں خود دے راز افشاں کیا ہم پہ اگر پہلے کیا تھا نہیں کیا تھا مگر ہم پہ تو کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا اسی آیت میں کہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے نکلا یہ انسان کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کیوئیبیلٹی میں نہیں ہے اور آگیا یہاں پہ اتنے انچے انچے نارے مار کے کہ ہمیں کر کے دکھاؤں گا اور دیکھو کیا کر رہا ہے اب اس ریٹرسپیکٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام میں ڈالنا تھا انسان کو تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تمہیں تو پتہ ہے کہ کیا مسئیبت سر پر لے رہے ہو میں پھر بھی آسانیاں کر دیتا ہوں کہ یہ 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 پانچ سات چیزیں کرنینا یہ نہ چھوڑنا تجھے تیری صراط میں سکیم ہلے گی نہیں تو پکا رہے گا یہ دگر تجھے نہیں چھوڑے گی اگر تو ادھر ادھر سلپ بھی ہو گیا یہ وہ فرائز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ہے کیونکہ مسئیبت ہم نے سر پر لی تھی اللہ نے آسانی کے لیے اس طرح ماں بچے کا بیک پیک میں سارا کچھ پیک کرتے ہیں یہ اس وقت اسلام ہمیں پرزینٹ ہو رہا تھا کہ یہ مسئیبت نامہ اس کا علاج انٹیڈوٹ صرف یہی ہے ہے یہ مسئیبت نامہ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت بھی کہہ دیا یہ بھی میں نص مار دوں اس وقت لوگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کہا کہ سورہ تمہارا رب تو میں دو ہی چیزیں پوچھتا ہوں اسے کہ آپ کے دادا یا آپ کے نانا قاتل تھے بیری نانی نے کوئی دو سو قتل کیے تھے ہمارے کسی بھی انسان کوئی قصور نہیں ہوتا جو مار جاتا ہے ایک بندے کا نوے سال عمر ہو گئی وہ نیزارف نہیں کرتا کہ وہ مار جائے اس بچارے نے کچھ نہیں کیا مگر موت آتی ہے اس طرح سے بچوں کو بھی موت آتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ بھی نوے نوے سال تک رہے وہ بچے اس آیت کے ریٹروسپیکٹ نے بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت تیزی دکھا گئے جب یہ پریزنٹیشن اللہ نے پریزنٹ کی نا تو اس وقت انہوں نے کہا دیا کہ اللہ ہم سے نہیں یہ بوجھ اٹھایا جائے گا ہمیں سیدھا جندر میں ڈھا جائے ہیں اس لئے وہ نابالغ ہو کے اس چھوٹی عمر میں ہی بغیر سوال نامے کے آتے وہ اسی ٹیس میں ہیں اور بغیر کسی سوال کے پاروجت ہیں ادھر موچڑا رہے ہوں گے ہمیں وہ کہ بہت ایفیشنسٹی دکھا رہا تھے فیصل قریشی سائل عدیم ہاں ہمیں درجے چاہیے اتنی عمریں مانگ لی تم نے اتنی عمریں مانگ لی اور تمہیں پتا نہیں تھا کہ اس وقت سورہ عراف کے اندر اللہ نے خود بتا دیا کہ میں نے آدم اور اس کی تمام اولاد کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہہ دیا ہاں ہے اب ہم یہاں پہ آکے اگزیکٹ الٹا چکہ چلائیں تو یہ ہماری کہانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے اس پس منظر کو جب سمجھ آئے گی تو پچھلے گا خود اپنی مرضی سے بوجہ ڈالا ہم نے یہاں آکے ہم نے دھوکے بازی شروع کر دیا اللہ سے لیٹرلی اللہ تعالیٰ لیکن پتا ہے وہ وہ شکایت لوگوں کی رہتی ہے ہوئی تو شکایت تو تب رہی نا دیکھیں یا تو قرآن پہ ایمان لکھی تب اس شکر گزاری کا مطلب سمجھ آئے گا بلکم اور اللہ کی قسم مرنے کے بعد تو بے ایمان کو بھی نظر آئے گا ابو جیل کو بھی آئے گا اور مومنین کو بھی آئے گا کفار کو بھی آئے گا دنیا میں اگر آپ نے کائنہ میں مسلمان ہوں تو قرآن کی ساری آیتوں کا ماننا ضروری ہے اور وہ آپ کی آسانی میں اسی میں ہیں کہ آپ یہ والی کہانی جو کہ اللہ تعالی نے خود بتا دی ہمیں کہ بھئی یہ ایسے سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے تمہیں یاشین کروارت ہے آگر تمہیں ہمیں آنر چاہیے جلتے لو ٹھیک ہے لو آنر تمہیں بڑے آنر چاہیے اور وہ آنر کیا ہے اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ اس لئے عمریں دیکھیں ہیں میں نے اور آپ نے جس میں ہم نے وہ وہ معاملات دیکھیں میں پتا تھا کہ یہاں پر صحیح کیا ہے مگر جو بھی جسٹیفیکیشن دی ہم نے نہ کرنے کی اس کی پکڑا وہ ہے اصل میں اصلی اصلی چکر جو چل رہا ہے وہ ہے ظلومن جہولہ وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ فیصل نے اپنے اوپر ساحل نے اپنے اوپر ظلم کیا جانتے بوجھتے کیا کتنی ہزاروں ہو کے آئیں کہ کہ جہاں پہ ہم نے جہل دکھایا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے یا میری بسار سے اوپر کی چیز ہے مگر ہم نے انٹی کیا سو وہ جو بچے ہیں جو چھوٹے وہ اس ٹیس سے مستثنہ ہو کے یا ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا بالک ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں کسی بیماری سے یا وہ لوگ نویل سلام کی تمام حدیثیں آپ کو سمجھائیں گے کہ اندے کو کیوں بشارت پیدائشی اندے کیونکہ اس پہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو اس کو بشارت ہی ملنی سی تیرے پہ تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو تکلیر ہونے ہی ہونے اب پہجوں کو کیوں بشارتیں کیونکہ انہوں نے اودھر اصلی موقع پر دماغ دکھا دیا تھا کہ ہمیں نا یا اللہ یہاں پہ تھوڑی سی تکلیف کتنی تا ہے پچاس سال کی تکلیف ساٹھ سال بس پچاس لاکھ سال کی تکلیفیں لینے والے ہم جیسے لوگ اور وہ پچاس سال کی تکلیفیں کون تیز رہ گیا یہ ہے وہ اصلی کہانی جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ماملہ اصل میں کیا ہے اور نقل میں کیا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں جی ہاں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں